السلام علیکم و رحمت اللہ برادرز انسیسٹرز انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہیں میں نے ابھی ایک نیوز دیکھی انلائن ایک شوکنگ نیوز جہاں پہ بتایا کہ ایک عورت کو لاہور میں کچھ دن پہلے اٹیک کیا گیا ایک ریسٹرانٹ میں اور شیوز اوڑ موسٹ اٹیکٹ الحمدللہ وہاں پہ پولیس تھی جنہوں نے ان کو بچا لیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا تھوڑی دیر میں وہاں پہ crowds جمع ہو گئے اور جیسے میں نے کہا شکر اللہ کا پولیس وہاں تھی تو وہ بچ گئے کیونکہ اس واقعے سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں پہلی چیز تو یہ لاہور میں ہوا ہے کسی گاؤں میں نہیں ہوا ہم بھی لاہور میں ہی تھی کچھ دن پہلے and you would assume the people of لاہور and the cities to be more educated in this regard ایک مسلمان کو ہمیشہ نیوز کو پہلے verify کرنا چاہیے اس پہ react کرنے سے پہلے ہمیں verify کرنا چاہیے یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے نیوز میں بتاتی کہ لوگوں کو جب ان کا interview ہوا ہے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ لکھا کیا ہے پھر بھی لوگوں نے assume کر لیا کہ یہ گستاقی ہے اللہ کے خلاف اسلام کے خلاف جو thinking process ہے اس کے پیچھے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ لوگ ہم مسلمان کیوں ایسے react کر دیتے ایک دم سے جب ہمیں پتہ بھی نہیں کہ پوری سٹوڑی کیا ہے ہم چیز کو سمجھ دے بھی نہیں اور پتہ کہ ایسے ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ دیکھیں جو پاکستان میں liberals بیٹھے ہوئے دیسی liberals secularists atheists جن کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں اسلام جو ہے ایک پرانا outdated system نہیں ہے کہ اسلام is the way for humanity through the day of judgment it's the perfect system ہم یہ سب باتیں کرے بتا رہے ہیں اور جو حقیقت ہے یہ سچ ہے لیکن ہمارے یہ جو actions ہیں یہ اس پورے کام کے اوپر پانی پانی ڈال دیتے ہیں it destroys all of the work that we're doing and I won't be surprised اگر کوئی liberalist news کو اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر یہ narrative create کرتا ہے کہ دیکھیں look at what this is what we've been saying یہ مسلمان backwards ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے ان کو secularization کی ضرورت ہے ان کو liberalism کی ضرورت ہے I won't be surprised ہم ان کو جیسے نہیں کہتے easy pickings ہم ان کو دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آئیں ہم پہ attack کریں تو ہمیں تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ کام لینا چاہیے اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ news کو verify کریں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے تو پہلے پتہ کریں اور اگر اگر کچھ غلط لکھا بھی ہوتا تو پہلے یہ بھی جانے کہ intentional تھا کہ نہیں intentional تھا کہ بس کسی نے design سمجھ کے کپڑے پہن لیے اور اگر لکھا بھی ہے کچھ غلط تو اس کو نصیحت دیں الدین و نصیحہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتے ہیں یہ دین نصیحت کا دین ہے ہمیں نصیحت دینی لوگوں کو اور نصیحت دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اگر کسی نے notice کیا ہے کہ انہوں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے اس پر کچھ غلط لکھا بھی ہے اگر وہ یہ کنفرم کر بھی لیتے ہیں تو اس لیڈی کو اس عورت کو پرائیوٹلی نصیحت دیں کہ یہ غلط ہے ان کو اڈوائز دیں کیسے ابھی اس سیچویشن سے وہ نکل سکتی ہے اگر پبلک ایریا میں ہیں کیسے ان کو سیفٹی تک لے کے جائے جا سکتا ہے لیکن نہیں ہم نے کیا کیا ہے مسلمانوں نے کیا کیا یہ لاہور میں نہیں یہ غلط ہے بس دیکھ لیں عربی لکھی ہے پچھان لیں عربی لکھی ہے لوگوں کو بتاؤ کراؤ اس کو اٹیک کرو اس میں اس سے اسلام کو کیا حاصل ہوگا اے ہم کونسا امیج اسلام کے بارے میں کریٹ کر رہے ہیں سو لیت دس بی ای لرننگ کھر یو کہ ہم اسے سیکھیں کہ جب بھی ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے اسے ہم ویلیڈیٹ کریں پہلے اس کے بعد ہم اگر کچھ غلط ہے بھی تو اس انسان کو نصیحت دیں کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے اور اس سیچویشن میں غلط تھا ہی نہیں کیونکہ عربی میں جو لکھا ہوا تھا I can't remember what it said something like beautiful یہ ایسے کچھ تو پہلے ویلیڈیٹ تو کریں انفرمیشن کو اور اوپر سے آخری چیز کے جب ویڈیو بنا بھی ہے اس لیڈی نے آ کے clarification بھی دیئے انہوں نے مافی مانگی ہے and may Allah bless her may Allah increase her may Allah forgive her and us for our shortcomings we have to change this انشاءاللہ is the perfect way of life it is comprehensive it is the most just system لیکن دنیا میں جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے آج کر جو liberals secularists atheists بتا رہے ہیں کہ اسلام is backward is evil ایک barbaric religion ہے ہم ان ناریٹیوز کو ختم کرنے کے بجائے ان کو validate کریں ہمارے ان actions کی وجہ سے تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہے ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی بار یہ گلتیاں نہ ہوں تو انیوی میں نے بس یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھے کچھ سوٹ آپ نے مجھے بتائے کومنٹس کے اندر انشاءاللہ how we can improve this situation ہم اس کو improve کیسے کر سکتے ہیں ہم ensure کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بار بار نہ ہوں انیویوی انتل نکس ٹائم جزاک اللہ خیر میں اللہ بلیس یو سلام علیکم